دن گزرتے گئے سخترین حالات کے بوجود محسور مسلمان مقابلے میں ڈٹے رہے چنگیزادوں کی جانب سے انہیں مزاہمت ترک کرنے پر آم مافی کی پیشکش بھی کی گئی جیسے امائد شہر نے ٹھکرا دیا اور لڑائی بدستور جاری رکھی ادھر تتاری شہزادوں کی درخواست پر چنگیز خان کی طرف سے بیجی جانے والی پیدر پے کمک نے حملہ آوروں کی تعداد و قوت میں حد درجہ اضافہ کر دیا تھا اس افراد ایک قوت سے کم لے کر محاصرے کی توالت سے کتائی ہوئے تتاری شہزادوں نے ایک ایسی چال چلی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی انہیں نے سپائیوں اور قیدیوں کی اکباری تعداد کو دریائے سخون کے آگے پتھروں کا بندنے پر معمور کر دیا تاں کے دریاء کا رخ شہر کی طرف موڑ کر تمام عبادی کو غرق کر دیا جائے اس منصوبے میں جوجی خان شامل نہیں تھا اس نے اپنے بائی سے اسرار کیا کہ اس خوبصورت شہر کو تباہ نہ کیا جائے اس نے کہا تھا خاکان نے یہ شہر مجھے بکشش دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ تباہ ہو جائے مغرد چوہتائی نے اس کی بات سے اتفاق نہ کیا اور اس بیانت منصوبے پر کام شروع ہو گیا چوہتائی کو شہر کی تباہی پر مصر دیکھ کر جوجی ناراض ہو گیا اس طرح چنگیززادوں میں پھوٹ پڑ گئی نتیجہ یہ نکلا کہ تاتاری فوج کا نظم و ضبط کمزور پڑ گیا کئی ہفتوں تک یہی قیفیت رہی اس سے اہل شہر کو خاصی مولت مل گئی اور وہ تاتاری فوج کے غیر منظم حملوں کے جواب میں برپور کاروائیاں کر کے انہیں زبردست نقصان پہنچانے لگے تھے اس دوران تاتاری دریا کا روح موڑنے کا کام کر رہے تھے اس کی روک تھام کے لیے ایک دن مجاہدین کا ایک بڑا گروہ موکہ پا کر شہر سے نکل کر دریا ایک کنارے گات لگا کر یک یک ان تین ہزار تاتاریوں پر حملہ آور ہو گیا جو دریا کا روح موڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے یہ حملہ اتنا کامیاب تھا کہ ایک تاتارے بھی زندہ نہ بائی سکا اس دوران چنگیز خان شمالی افغانستان کے قلعے تلقان کے محاصرے کے لیے پہنچ گیا تھا محاصرے کے پہلے روز ہی اسے خبر مقبر نے تلا دی کہ اورگنج اب تک فتح نہیں ہو سکا اور وہاں سپائیوں کی بہت بڑی تعداد ماری گئی ہے مقبر نے یہ بھی بتایا کہ فتح میں تاخیر کی ایک اہم وجہ اس کے بیٹوں کے بائمی اختلافات اور فوج کی بدنظمی ہے چنگیز خان کو اس خبر سے بہت تشویش نہ ہوئی اس نے فوری طور پر اپنے سب سے چنگجو اور ایار بیٹے تولی کو اورگنج روانہ کر دیا تاں کہ وہ وہاں جا کر افواج کا نظم و ضب بحال کرے اور اکتائی کو حکم نامہ بیجا کہ وہ حکمت عملی سے کام لے کر جوجی اور چگتائی کا اختلاف ختم کرے تولی کے آنے سے اوجگن کا محاذ ایک بار پھر گرم ہو گیا اور اکتائی کی چکنی چڑی باتوں سے جوجی اور چگتائی کی نرازگی بھی ختم ہو گئی تاتاری مجتبے جمع ہو گئے اور ان کی حملوں کی سبقہ شدت لوٹ آئی دشمن کو یک جان دیکھ کر اہل شہر میں سے جو لوگ بھی لڑائی کے قابل تھے وہ ہتھیار سمال کر شہر کے دروازوں پر جمع ہو گئے ایک ہفتے تک فصیل کے اوپر اور باہر زبردست جنگ ہوتی رہی تاتاری بار بار فصیل پر چڑھ آتے اور مسلمان سخت مضاہمت کر کے انہیں نیچے گرا دے تھے ان شدید جڑپوں میں بکسرت مسلمان شہید ہوئے بگر تاتاریوں کے مقتولین کی تعداد بہت زیادہ تھی پانچ ماہ سے جاری جنگ اب شدت میں انتہا کو پہنچ رہی تھی اور ادھر اسی سالہ شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب آخری وقت قریب ہے بیسی بھی ایک مدت سے ان کے دل میں اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے اور للہ شہادت سے ہم آغوش ہونے کی تمنا چٹکیاں لے رہی تھی اور اس سعادت کا حصول اب چند لمحوں کی بات تھی انہوں نے اپنے مریدین سے کہا گنے چنے سانس باقی رہ گئے ہیں آخری وقت چکا ہے آؤ کہ شہر سے باہر نکل کر رسم جہاد تازہ کریں مریدوں نے عرض کیا حضرت شہر سے باہر نکلنا مسلحت کے خلاف نظر آتا ہے شیخ نے فرمایا میں تو بس اپنے چند سفید بالوں کو شہادت کے خون سے رنگنا چاہتا ہوں ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر تاتاری اپنی ساری توانائی جمع کر کے مست شہر کے ایک روخ پر اندہ دن حملہ کر چکے تھے جلدی شہر میں خبر پھیل گئی کہ تاتاری زبردست قتل قتال کے بعد ایک محلے پر قابض ہو گئی ہیں یہ سن کر تمام مجاہدین بھی اس طرف سمٹ آئے اور حملہ آوروں کی خلاف شدید مضامت شروع ہو گئی مگر تاتاری شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ادھر گن کی گلی کوچوں میں گمسان کی جنگ چھڑ گئی تھی مسلمان نوجوان ان سے جگہ جگہ دس پدس مقاولہ کر رہے تھے عورتیں بچے اور بوڑے مقانات کی چھتوں پر مامورچے بنا کر تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ تاتاریوں کے شہر میں داخل ہونے کی خبر سن کر لپک کر اٹھے اور اپنے مردین کو للکار کر کہا اٹھو ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے شیخ کی پکار پر ان کی عقیدت مند مسلح ہو کر اس طرف جمع ہونے لگے شیخ اپنے گھر میں تشریف لے گئی کچھ دیر بعد جب برامد ہوئے تو اپنے مرشد کا عطا کردہ خرقہ خلافت زیبتن تھا اور چہرے پر روب وہ جلال کے آثار تھے کہ نگاہ ڈال کر دیکھنا مشکل تھا شیخ نجم الدین قبرہ اس محتصر سے مجمع کے ساتھ تاتاری حملہ آوروں پر پل پڑے پتھروں سے بڑا ہوا ایک تھیلہ ان کے پاس تھا جس سے وہ دشمن کے سپائیوں کو اپنی سنگباری کا نشانہ بنا رہے تھے جب پتھر ختم ہو گئے تو وہ اپنے نیزے تان کر دشمن کے مجمع میں کس گئے زمین آسوان دم بخود ہو کر اپنے وقت کے اس عظیم ولی اللہ کو مدد جہاد میں داد شجاعت دیتا دیکھ رہے تھے شیخ نے کئی تاتاریوں کو مار گرایا نگا ایک دشمن کی کمان سے نکلنے والا تیر شیخ کے سینے میں پیوست ہو گیا شیخ تکلیف کا اصحار کرنے کی بجائے بخوشی سے اچھلنے لگے انہوں نے اپنے سینے میں پیوست تیر کو زور سے کھینچ کر باہر نکال لیا خون کا ایک فوارہ جاری ہوا شیخ رحمت اللہ علیہ نے تیر کو آسمان کی طرف اچھال دیا اور وہ فرمانے فرما رہے تھے اے میرے اللہ چاہے آپ وسال کے ذریعے مجھے قتل کریں یا فراق کے ذریعے میں راضی برزہ ہوں جانگنی کے عالم میں شیخ رحمت اللہ علیہ نے تاتاری علم بردار کو اس طرف آتا دیکھا انہوں نے چپٹ کر اس کے جنڈے پر ہاتھ ڈالا اور گریفت مضبوط کر لی تاتاری سورما بوجود کوشش بیسار کے ان کی گریفت سے جنڈا نہ نکال سکا اسی حالت میں شیخ رحمت اللہ علیہ جام شہادت نوش فرمایا دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ